اکسیجن کی کمی سے اموات ابتدائی رپورٹ سامنے آگئی پانچ دسمبر کو مین اوٹی سے اکسیجن میں کمی کی کال آئی کسی نے فور اٹین نہیں کیا تیمارداروں نے مریضوں کی حالت غیر ہونے کا بتایا اکسیجن پلانٹ کی سپروائزر نے بتایا اکسیجن ٹینک برکل خالی ہے اکسیجن سٹور کے تالے توڑ کر سیلینڈرز آئیسولیشن وارٹ پہنچائے گئے رات سوا تین پر اکسیجن کی ترسیل والی گاڑی اسپتال پہنچی گاڑی پہنچنے کے بعد اکسیجن سیلینڈرز بھر لیے گئے اسپتال ڈریکٹر نے رپورٹ شیئرمن انکوری کمیٹی کو بھیج دی نون لیک متحرک پی ڈی ایم کی لاہور میں جلسے کی بھرپور تیاریاں مریم نواز آج لاہور میں ریلی نکالیں گی مریم نواز ذاتی عمرہ سے تو پہر دو بجے ریلی کی صورت میں روانہ ہوں گی مختلف فلکوں میں سات مقامات پر ان کا استقبال کیا جائے گا پی ڈی ایم بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے آٹھ دسمبر کو آر یا پار ہوگا جنگ جیت چکے ہیں صرف فتح کا اعلان باقی ہے مریم نواز نے تبلے جنگ بجا دیا سوشل میڈیا کنمنشن سے خطاب میں استفعوں کا اندیا بھی دے دیا کہا پی ڈی ایم استفعوں کا اعلان کرے تو منتخف نمائندے دباؤں میں آنے سے انکار کریں کسی نے دغا کیا تو عوام اس کے گھر کا گھیراؤں کریں گے عمران خان کو تابدار خان قرار دے دیا پی ڈی ایم کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تیرہ دسمبر کو شو اپوزیشن کے داپود میں آخری کیل ثابت ہوگا اپوزیشن کو چاروں شانے چھت کر دیں گے پھر دوس آشک آوان کا رد عمل مراف سعید بولے پی ڈی ایم والوں کی لڑائی این آر او کے لیے ہے عوام کے لیے پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں آئندہ بھی انہیں مسترد کر دیں گے اپوزیشن دوگلی پالیسی نہ اپنائے استفعے دے دے کسی نے نہیں روکا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مشورہ نون لیگی ایم این اے چوتری حامد حمید نے استفعے کا اعلان کر دیا سرگودہ این اے نوے سے ممبر قومی اسمبلی نے یہ کہا کہ نا اہل اور سلیکٹر حکومت کے خلاف قیادت کے فیصلے کے مطابق مستعفی ہو رہا ہوں سپیکر اسد قیسر کے نام تحریر کردہ استفعے کی وجوہات میں ملک میں مہنگائی کشمیر کا سودہ کرنا اور اسرائیل سے اندرون خانہ تعلقات بھی بیان کی گئی ہیں حکومت کے خلاف عوام کو اشتیال دلانے کا الزام لیگی رہنماؤں کے خلاف تھانا شیرہ کوٹ میں مقدمہ درش آیا صادق ساد رفیق سمیت 18 لیگی رہنماؤں کارکنان نامزد کرونا اسو پیسٹ کی خلاف ورزی ایمپلی فائر ایکٹ کی دفعات شامل مریم نواز سمیت دیگر آنماؤں نے آج جلسے سے خطاب کیا تھا پیسل آباد ملتان موجوے پر سمندری کے قریب آئل چینکر نے اقب سے کار کو ٹکر مار دی حادثے کے نتیجے میں دو افراد جانبھاق دو زخمی ہو گئے جانبھاق ہونے والوں میں تیس سالہ شاہر سالہ عبدالغفور شامل ریسکیو ذرائقے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی